اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث شبیو رسل اور آج میں آیا ہوں اپنے بہت قریبی دوست بھائی کے پاس اور اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں کنو کے باغ میں اور سرگوڈا کا یہ جو مشہور و معروف کنو ہے جو کہ پوری دنیا میں مانا اور پیچارا جاتا ہے اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے اپنی مختلف قسم کی جو اس کی ورائیٹیز ہیں سٹرس کی اس کی وجہ سے سرگوڈا پورا جو ہے وہ پاکستان میں تو جانے ہی جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی جو شناکت ہے اس میں بھی سرگوڈا کا بہت اہم کردار ہے تو آج تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ یہ کنو جو ہے وہ کس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر پھر لگنا سٹارٹ ہوتا ہے کہاں پر یہ جاتا ہے زیادہ تر جو کنو ہے وہ ایکسپورڈ ہو جاتا ہے پاکستان سے اور جو پاکستانی عوام کے لیے بچتا ہے وہ یہ چھوٹے سائز کا کنو بچتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی کوالٹی کا یا سی کوالٹی کا جو آپ کو نارمل شہروں کے اندر سیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے درجن کے حساب سے یہ والا کنو بی یا سی کوالٹی کا ہوتا ہے جو اریجنل ایک کوالٹی کا کنو ہوتا ہے جو کہ فائن قسم کا کنو ہوتا ہے اور اس کو بعد میں پولش کر کے ایکسپورٹ کے جاتا ہے وہ پاکستانی عوام کے نصیب میں نہیں آتا ہے اور ایک کساب سے دیکھا جائے تو زہر مبادلہ کے جو باہر سے مطلب یہ آپ کمائی کرتے ہیں جو ڈالرز آتے ہیں تو اس میں ایکسپورٹ کا یاد ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ ایکسپورٹ کریں گے تب ہی پاکستان کے رہمنی میں اضاف ہوگا باقی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے بھائی سے میں اپنے دوست سے سفدر سے پوچھوں گا اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی کیا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہو سکتا ہے تو سفدر صاحب یہ جو کنو ہے ابھی کب اس کا پھل سٹارٹ ہوتا ہے اور پک کے تیار کب ہوگا پروپر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے منڈی میں اور ایکسپورٹ میں ہوگا کیا ہوگا اس کا تقریبن یہ جو ہے پک جاتا ہے پروی اور مارس میں اچھا جو اس کی خدای ہے نا وہ تقریبن دسمبر کے انڈ میں شروع ہو جاتی ہے دسمبر کے انڈ میں صحیح ہے یہ چلا تو پانچ میں میں نے اپریل تاک بھی چلا جاتا ہے لیکن جو اپریل تاک یہ زیادہ گر جاتا ہے اس کی رشو جو ہے وہ کم ہو رہ جاتی ہے اور کھانے کے کابل ہوتا ہے یہ مارس میں اور ہروری کے انڈ میں اور مارس میں یادہ جو ہے نا میٹھ ہوتی ہے میٹھ ہو جاتا ہے اس پھر زیکای ripe انڈ میں غیر زیکاہ ہو جاتا ہے جیسے کہ شاہد ہوتے ہیں جیسے اللہ ہاتھوں کے سانڈ چپکتا ہے تنا ہے اتنا ہوتا جاتا ہے ابھی تقریبن یہ سائز میں ہے کیونکہ اس کا سائز اس سے نا آپ کہہ لے کہ تیس ویسے دور بڑا ہو جاتا ہے اور ابھی آپ کو یہ تھوڑا سا سبز سبز نظر آ رہا ہوگا لیکن جا فرگری مار چکتا ہے تب آپ کو یہ بلکل پی لیا مطلب اس کا جو پیور کلر ہوتا ہے اور اس کی جو سکن ہے وہ بھی بڑی ملائم اور اس سے ساف سے ہو جاتی ہے اور تب یہ پراپر تیار ہوتا ہے یہ مٹی جو ہے سرگودہ کی بڑی ذرخیض ہے اس معاملے میں اور اس زمین پر جو ہے یہ میرا زمین ہے تقریباً اس سے کہہ سکتے ہیں کہ مٹی اور تھوڑی ریتلی زمین ہے اس حوالے سے بھی یہ کنو کے لیے یہ زمین بہت ہی جو ہے وہ مناسب ہے اور موضوع ہے اس کی کاشت کے لیے باقی آپ کو باغ میں بھی لے جلتے ہیں کچھ تھوڑا سا انٹرٹیننگ ہو جائے گا آپ کے لیے کنو جو ہے وہ اس کے پودے کیس طرح سے ہوتے ہیں پھر یہ کس طرح سے لگا ہوتا ہے تو جو لوگ دیکھیں گے ان کے لیے اویس سی بات ہے بہت جو ہے وہ آپ اچھا فیل کریں گے موسیقی 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 تو یہ جی کنو کے پودے کہلے درخت کہلے درخت ہی کہہ سکتے ہیں آپ ان کے اوپر اب بھی یہ پھل سے جو ہے وہ لدے ہوئے ہیں اور مکمل جو ہے اس وقت ان کے اوپر سیزن ہے ان کے اوپر پھل لگا ہوا ہے نیا باغ ہے تو یہاں سے یہ جو کنو ہے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ فروری اور مارچ میں جب یہ پک کے تیار ہوتا ہے تو پکنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو یہاں سے اتار کے اور دن جو ہے وہ آگے فردر فیکٹریز میں بھیجا جاتا ہے جو اس کی پیکنگ کرتے ہیں پالشنگ کرتے ہیں وہاں سے کچھ جو ہے وہ جوس منفیکچر جو ہیں وہ جوسز کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور جو ایکسپورٹ کا کنو ہوتا ہے وہ وہاں سے ایک والٹی کا جوتا ہے وہ آگے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے تو یہ مختلف مرائل سے جو ہے وہ کنو پھر آگے ہوتا ہوا یہ سارا اس کا جو ہے وہ پراسس ہوتا ہے سرگودہ اس لیے مشہور ہے کیونکہ سرگودہ کی جو مٹی کا کنو ہے وہ مٹھاس میں زیادہ جو ہے اس میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے اس کے جو سائز ہے اس کا جو ایک کہہ سکتے ہیں کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے باقی دیگر علاقوں میں بھی ہوتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ وہاں پر پھر سرگودہ کے جو مقابلے میں جو ہے اس کی مٹھاس میں کہہ لیں یا اس کی جو ورائٹی ہے وہ اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی ہے اب اگر آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں تو یہ والا جو کنو ہوگا شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر ہلکی سی یہ جو جالی نظر آ رہی ہے آپ کو اور تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو یہ سطح ہے یہ اس طرح سے ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے کلیر نہیں ہے جس طرح سے ایک شفاف سطح ہوتی ہے تو یہ والا جو کنو ہوتا ہے یہ پھر ادھر بیگ کوالٹی میں آ جاتا ہے یا پھر آپ اسے سی کہہ لیں کہ یہ لوکل لیول پر جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے جو کنو اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے اس کی بالکل جو سطح ہے وہ آپ کو بہت ہی ملائم اور صاف ستری ہوتی ہے جیسا کہ یہ اگر کنو دیکھیں تو اس کی اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آئے گی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی داغ ہیں یا اس کی سطح جو ہے وہ کلیر نہیں ہے اس کی نو کا جو سائز ہے وہ زیادہ اچھا ہے تو یہ والا جو کوالٹی ہوتی ہے یہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی پودر کے اوپر جو مختلف قسم کے کنو لگے ہوں گے انہی میں سے جو ہے وہ کچھ ایکسپورٹ ہو جائیں گے اور جو سائز میں اور کوالٹی مٹھاس میں کہلیں یا ان کی جو سطح ہے وہ تھوڑی مناسب نہیں ہوگی تو وہ بی کوالٹی میں یا سی کوالٹی میں آ جائیں گے یہ ساف ہے جو ساف گانا اسے سفائی دھون دے نو تو وہ سفائی کرکا پالش کر دیں پالش کر دیں پیٹی انج پاک ہے تو پیٹی انج پاک گئے پیٹی انج پاکنگ ہو تقریب انہی میں پالش جس ٹم ہو بن جا چھے چھے مہینے خراب نہیں ہوں گا انہی کی بوٹے دیں جڑے کنو ہیں نا اوہ یہ کہ جڑا ساف ستھرم ہے وہ کنو اسے ایکسپورٹ ہو جائیں گے تو جڑا ہوتے پتری ہے چتری ہے یا جنو پی داگ دب ہے اسے ترے ہیں وہی یا ویرس ہے وہی انہیتے ویرس آلے ہوئے ہیں نا ویرس آلے ہوئے ہیں جنو پیٹی انج پاکنگ ہوئے ہیں ہاں ایس دانے تاہی ویرس داگ ریا ہے اے خراب ہی ہے اے خراب اے ایکسپورٹ نہیں ہونا نا پالش ہونا بیسا کیونکہ اس ریجیکٹ ہوگا ہے انجیار اگر اتھو بیک یہ اے انجڑا ہوئے تھا لیکنو اے اے صاف ہے اے دانا جے پورا تیار بھی نہیں ہویا اے اے سپرین نہیں ہویا نہیں اسی پرین ہویا لیکن سپرین بہت بھی ہے بیمار کے تیار ساف دانا اگر ہے اے صاف دانا اے ہوتے ہیں جو ہزار بچو جڑا اے تریسو کنو جڑا سا اور ہوتے ہیں جو دو سو جڑا اکسپورٹ اور ہزار بچو ہزار چو دو سو اکسپورٹ ہنا میں تھے صاف دانا اے کوئی چیتری کوئی داگ بڑھنگ اور کھوائی ہوتا ہے کہ پالش کرتے ہیں پالش کر کے پھر پیکنگ کر کے بھائر تقریب ہوتا ہے مالٹا جو بھائر جا کے بڑا ریٹ پھر بڑھانا ہے ہوتا ہے تو بیل رنجی وکرن سی ہوئی یہ درجندہی صاحب ہوتا ہے زیادہ ویرس دی ہے یہ ویرس ہے انسان بیماری سے بھی سباب بندہ اس سے کنو ہے اچھا یہ تو زکام ہے گلے سے جڑا ہوتا ہے لالے ہو زکام وغیرہ انجان بندہ اس دواستے تھے یہ جگنو ہے کی بوٹے دی ہے یہ مالٹا جسے لے اس کھانا میں تو بیمار بھی ہو سکتا ہے اس سے شفاہ بھی آتے دی بیماری بھی ہو سکتا ہے انجان صحیح دانہی ہے اور اپیٹیٹس باستہ بڑی شاہ ہے جنان جرکان ہے یہ جگنو دے بڑے فائد ہیں